کیا مرد کے لیے کھڑے ہو کر پشاب کرنے کی اسلام میں کوئی گنجائش موجود ہے بعض اوقات پینٹ میں ملبوس ہونے کی مجبوری بھی ہوتی ہے گنجائش نہیں ہے سنت ہے سر مرد کے لیے کھڑے ہو کر پشاب کرنے سر مرد کے لیے صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے صحیح مسلم میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ مدینہ شیف کے بار گندگی کے ڈھیر کے پاس آئے اور آپ نے کھڑے ہو کر پشاب کیا پوری اسلامی تاریخ کے اندر آج تک کسی محدث کسی فقی کسی امام نے یہ بات نہیں کی کہ کھڑے ہو کے پشاب کرنا سنت مبارکہ ہے یہ پندرمی صدی کے اندر مرزا جیلمی نے دعویٰ کیا ہے یہ دعویٰ آج تک کسی نے نہیں کیا اس کے بعد روایات کی باری آتی ہے احادیث اور روایات میں کیا ہے فقہان محدثین نے ان احادیث کی تطبیق کیا کیا ہے وہ جوابات بعد میں ہیں لیکن یہ دعویٰ کے کھڑے ہو کے پشاب کرنا سنت مبارکہ ہے یہ دعویٰ آج تک پوری اسلامی تاریخ میں کسی نے نہیں کیا جب ایک باب میں ایک مسئلہ میں مختلف قسم کی احادیث آتی ہیں تو سب سے پہلے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ جو آپس میں ایک بوسے کے معارض احادیث آ رہی ہیں ان میں سے دونوں قسم کی روایات صحیح ہیں اگر دونوں قسم کی روایات صحیح ہیں تو پھر اس کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ ان میں سے ناسک کونسی ہیں منسوق کونسی ہیں یوں نہ ہو تو ہم نے دیکھنا راج مرجو کو اور ان احادیث کے درمیان تطبیق کی جاتی ہے کہ ایسی مطابقت ان روایات اور احادیث میں کر لی جائے تاکہ دونوں قسم کی احادیث کے مطابق عمل جو ہے وہ ہو سکے اس کو تطبیق کہتے ہیں اب پشاب کرنے کے حوالے سے جو روایات اور احادیث ہم تک معارض پہنچی ایک دوسرے کے برخلاف پہنچی ہیں ان میں سے چار احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے درم موجود ہیں دو صحابہ سے سیدنا حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور سیدنا ابو موسیٰ عشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دو صحابہ سے چار احادیث ہیں صحیح بخاری میں دو سو چوبیس دو سو پچیس دو سو چبیس اور دو ہزار چار سو اکتر چار مقامات پہ صحیح بخاری میں دو صحابہ سے یہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کے پشاہ فرمایا جامع ترمزی میں امام ترمزی رحمت اللہ علیہ نے ایک باب قائم کیا اور حدیث نمبر بارہ ذکر کی پہلے باب کا عنوان سن لیں باب کا عنوان ہے مَا جَعَفِ النَّحِي عَنِ الْبَوْلِ قَائِمًا کھڑے ہو کے پشاہ کرنے کی ممانت کا بیان یعنی کھڑے ہو کے پشاہ کرنے کے منع ہونے کا بیان کہ منع کیا گیا ہے کہ کھڑے ہو کے پشاہ نہیں کرنا پہلے چارہ حدیث صحیح بخاری مسلم میں ہے کہ حضورﷺ نے خود کھڑے ہو کے پشاہ فرمایا اور اب امام ترمزی حدیث لے کر رہے ہیں حدیث نمبر بارہ اور اس سے اوپر عنوان یہ قائم کیا ہے کہ کھڑے ہو کے پشاہ کرنے کی ممانت کا بیان یعنی منع ہے کھڑے اوکے پشاپ کرنے کی اجازت نہیں ہے منع کیا گیا ہے اور وہ حدیث سیدہ عیشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پر بارہ ہے آپ فرماتی من حدسکم انن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یبول قائمن فلا تصدقو ما کانا یبول الا قائدہ تمہیں جو یہ حدیث بیان کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے اوکے پشاپ فرماتے تھے تم اس کی تصدیق نہ کرو ما کانا یبول الا قائدہ حضور تو بیٹھ کر ہی پشاپ فرمایا کرتے تھے اور دوسری مرفوع حدیث سنن ابن ماجہ کے اندر امام ابن ماجہ تین سو چھالیس نمبر حدیث لے کے عبد الرحمان ابن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور اس حدیث کو مرزا جلمی کے آئنسٹائن جس کو مرزا جلمی خود آئنسٹائن مانتا ہے اور اپنا بابا مانتا ہے ناصر الدین البانی نے اس حدیث کی صحت کا حکم لگایا ہے اور کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے اور وہ حدیث یہ کہ حضرت عبد الرحمان ابن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن ہمارے پاس تشریف لائے آپ علیہ السلام کے مبارک کا ہاتھ میں عصا تھا تو پھر آپ نے عصا کو رکھ دیا سمہ جلسہ فبال علیہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹھ کے پشاپ فرمایا حضور بیٹھے اور آپ علیہ السلام نے پشاپ فرمایا یہ عبد الرحمان ابن حسنہ کی حدیث سنے بن عماجہ میں ہے اور اس کو ناصر الدین البالی نے صحیح قرار دیا دو حدیثیں ہو گئیں اور اس کے بعد ایک تیسری حدیث ہے جس کو امام بخاری نے اپنی کتاب التاریخ القبیر کی جلد نمبر تین کے صفحہ نمبر دو سو چھینوے پہ یہ نسخہ میرے پاس ہے دار الفکر بیروت لبنان سے جو چھپا ہے اس میں جلد نمبر تین ہے اور صفحہ نمبر دو سو چھینوے اور حدیث کا نمبر ہے یہ ترجمہ نمبر ہے سولہ سو چون وان سکس فائیو فور حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چار چیزیں جفا ہیں اور ان میں سے پہلی کا ذکر کیا کہ کھڑے ہو کے پشاپ کرنا یہ حدیث امام بخاری بھی لے کیا ہے اور اس حدیث کو امام طبرانی نے اپنی کتاب موجم العوسط میں جلد نمبر چار صفحہ نمبر دو سو پچاسی حدیث کا نمبر ہے پانچ ہزار نو سو اٹھانوے ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سلاسو من الجفا تین چیزیں جفا ہیں ایک یہ ہے کہ نماز کی حالت میں نماز سے فارغ ہونے سے پہلے اپنے پشانی سے مٹی کو ساف کرنا اور دوسرا سجدہ کرتے وقت اپنے سجدے کی جگہ پر پھونک مارنا وَأَنْ يَبُولَ وَهُوَ قَائِمٌ اور تیسرا یہ کہ بندہ کھڑے ہو کے پشاب کرے کھڑے ہو کے پشاب کرنے کو نبی پاک علیہ السلام نے جفا قرار دیا کتنی حدیث ہوگی تین حدیث مرفوعا اور یہ جو حدیث موجم العوسط میں ہے اس کے محقق نے نیچے لکا اسنادہو صحیحن اس کی سند صحیح ہے اور اس کے علاوہ امام بدردین اینی اپنی کتاب امدت القاری شروع صحیح البخاری کی جلد نبر تین صفہ نبر دو سو ایک پہ اسی حدیث پر تفسرہ کرتے ہیں حدیث و برائدہ تا رباہ البزار بسند صحیحن اس کو امام بزار نے مسرند میں صحیح کے ساتھ ذکر کیا تو محدثی نے اگرچہ حدیث برائدہ پر کلام بھی کیا ہے لیکن امام بدردین اینی نے اس حدیث کو صحیح کرا دیا اور یہ الموجم العوسط میرے پاس موجود ہے اس میں محقق نے اس حدیث کو صحیح کرا دیا تین احادیث مرفوع ان چار احادیث کے مقابلے میں موجود ہیں جہاں تک سیدہ تنہا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کا تعلق ہے امام ترمزی جامعہ ترمزی میں حدیث سمر بارہ ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں اس باب میں حضرت عمر سے بریدہ سے اور عبد الرحمن ابن حسنہ رضی اللہ تعالی عنہ سے احادیث موجود ہیں اور امام ترمزی کہتے ہیں حدیث و عائشہ تا احسن و شین فی الباب و اصح اس باب میں سیدہ عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث وہ احسن اور زیادہ صحیح ہے یعنی سب سے زیادہ صحیح حدیث سیدہ عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس باب میں ہے وہ فرماتی ہیں کہ جو تمہیں یہ کہے کہ نبی پاک علیہ السلام میں کھڑے ہو کے پشاو فرماتے تھے تم اس کی تصحیق نہ کرو حضور تو بیٹھ کر ہی پشاو فرمایا کر دیتے اب تین مرفوع حدیث موجود ہیں اور اس کے ساتھ دو موقوف ایک اثر سیدہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے اور دوسرا سیدہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں جس کو امام ترمزی نے حدیث عائشہ تو صدیقہ کے نیچے حدیث عمر بارہ کے تحت بیان کیا ہے سیدہ عمر فرماتے ہیں مابلت قائمان منذ اسلمتو فرماتے ہیں جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے میں نے کبھی کھڑے ہو کے پشاب نہیں کیا یعظت عمر کا فرمان ہے اور امام ترمزی کہتے ہیں حاضر اسحو من حدیث عبدالکریم عبدالکریم کی حدیث سے یہ حدیث عمر والی یہ زیادہ صحیح ہے اور اس کے تحت ایک اور حدیث سیدہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کی کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان من الجفائے انتبولا وانتقائمون فرماتے ہیں کہ یہ جفا ہے کہ تُو کھڑے ہو کے پشاب کرے کھڑے ہو کے پشاب کرنے کو سیدہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جفا کرا دیا یہ جو حدیث ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حدیث مستبزار میں موجود ہے اور اس کی سند کے حوالے سے میزہ جلمی کے بابا ناصر الدین البانی اپنی کتاب اروال غلیل کی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ستانوے پہ ناصر الدین البانی لکھتا ہے قل تو میں کہتا ہوں فَهُوَ عَنْهُ صَحِحٌ مَوْقُوفًا کہ یہ عبداللہ ابن مسعود سے موقوفاً صحیح ہے یعنی عبداللہ ابن مسعود کا جو فرمان ہے کہ کھڑے ہو کے پشاب کرنا جفا ہے یہ بالکل صحیح ہے سند کے اعتباس سے موقوفاً اس کو ناصر الدین البانی نے صحیح قرار دیا اب تطبیق کس طرح کریں محدثین اور فقہان اس میں تطبیق کیا کی ہے ایک حوالہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں بہت پڑے عظیم محدث ہیں امام ابو عوانہ المتوفہ تین سو سولہ حجری یہ ان کی کتاب ہے مسرند ابی عوانہ اس کی پہلی جلد ہے اور پہلی جلد کے سفہ نمبر ایک سو چالیس پہ تین سو ستتر تھری ڈبل سیبن نمبر حدیث کے اوپر انہوں نے باب قائم کیا اور لکھا بیان اصار ترک البول قائم کھڑے ہو کے پشاب کرنے کے ترک بیان وَالدلیل عَلَىٰ أَنَّهُ مَنسُوخٌ مِن فِعْلِ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نبی کریم علیہ السلام کے فعل سے اس بات کا ثبوت کہ کھڑے ہو کے پشاب کرنا منسوخ ہے کس نے لکھا بہت بڑے محدث نے لکھا ہے امام ابو عوانہ البطفہ تین سو سورہ اجری وہ کہتے ہیں کھڑے ہو کے پشاب کرنے کی احادیث کیا ہے منسوخ ہیں اور جو بیٹ کے پشاب کرنے والی احادیث ہیں وہ ناسخ ہیں تو یہ محدثین کا معاملہ ہے اب مرزا جلمی اس کے اوپر اس قدر غصے کے اظہار کر رہے ہیں اور مرزا جلمی کا اس طرح غصہ اس وقت اس طرح غصے کا ظہار کرتا ہے محدثین کہہ رہے ہیں کہ کھڑے ہو کے پشاب کرنے والی احادیث منسوخ ہیں اور محدث ابو عوانہ کہہ رہے ہیں مرزا جلمی صاحب کہتے ہیں جی کہ امام ترمزی نے تطبیق دے دی ہے امام ترمزی تطبیق کر کے گئے ہیں یہ نہیں بتایا کہ امام ترمزی تطبیق کیا کر کے گئے ہیں امام ترمزی تطبیق یہ کر کے گئے ہیں کہ بیٹ کے پشاب کرنے والی احادیث کی بنیاد پہ وہ یہ کہتے ہیں اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ کھڑے ہو کے پشاب کرنا منع ہے یہ تطبیق کیا ہے امام ترمزی نے کہ کھڑے ہو کے پشاب کرنے کو منع قرار دیا ہے اور جو کھڑے ہو کے پشاب کرنے والی احادیث ہیں ان احادیث کے مطابق تطبیق یہ دی ہے کہ جن احادیث میں کھڑے ہو کے پشاب کرنے کا بیان آیا ہے اسے صرف رخصت ثابت ہوتی ہے جباز ثابت ہوتا ہے کہ کسی مجبوری کی حالت میں کسی عذر کی حالت میں اور کسی جگہ پہ اگر ضرورت کا تحقق ہو جائے تو وہاں ضرورت اور مجبوری کی بنیاد پہ کھڑے ہوکے پشاب کرنے کی رخصت ہے جباز ہے اس کو سنت مبارکہ قرار نہیں دیا ہے محمد رمضی نے جو کہ مرزا جلیمی اس کو قرار دے رہا ہے